ناظرین اس وقت ہم جی ڈی سی ڈپارٹ کے بات کر رہے ہیں جی ڈی سی ڈفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو حالہ چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہی راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں سر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہم تو بس صرف کوشش کر سکتے ہیں بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنا حصہ ڈالنے کی بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں انتظار کر رہے ہیں لوگ حکومت سے کب اعلان ہوگا کب صوبے اور وفاق کی لڑائی ختم ہوگی پتہ نہیں ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بھائی ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں دس بارہ ہزار لوگوں کو ڈیلی راشن فرام بید ہے اب اس کو بڑھا رہے ہیں یہی وجہ ہے پندرہ پندرہ بیس بیس ٹن سے بڑھا گئے تیس اور پینتیس ٹن ڈالیں پچاس پچپن ٹن چاول اس طرح اتر رہے ہیں برابر والا سکول بھی لے لیا ہے وہ بھی پورا بھر رہے ہیں تو ہم تجھ کر سکتے ہیں کوشش شیئر کر رہے ہیں روشن راستہ کی لیاری سے اس وقت ٹیم آئی ہوئی ہے پوری ٹیم کمیرامین ان کو دکھائیں تو یہ بھی لیاری میں راشن بانٹنے کے لیے آئے ہیں زفر صاحب کے پاس ان کی ہیلپ لینے کے لیے کہ لیاری میں بہت مستق لوگ ہیں تو جس کو یقین دہان ہی کرائی ہے زفر صاحب نے انشاءاللہ ایک دو دن میں روشن راستہ کی ٹیم کو راشن دیں گے سر اس کے روشن راستہ کے حوالے تو کچھ تو پیغام دی دیدے سر میں یہی کہوں گا روشن راستہ کو اس وقت لو لوگ مشکل میں ان کی مسائل کو ہیلائٹ کریں تاکہ حکومت کو خیال آئے کہ واقعی سنجدہ لینے کا ٹائم ہے اگر یہ لوگ بھوکیا سے باہر آگا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی